یہ تاریخ یہ تاریخی روایات انہیں مبارک ہوں جو حسین کے مقام کو گھٹانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے حسین یزید کے ہاتھ میں اگر انہوں نے ہاتھ دینا ہوتا تو انہیں مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی اگر انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا تو این حج کے موقع پر انہیں مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی اگر انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا تو انہیں یوں کرب و بلا میں اپنا کمبہ قربان کرنے کی ضرورت نہ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سر دے دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا ظلم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیوں کہ اگر حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو رہتی دنیا تک ظلم کو ہم نہ پہچان سکتے آج جو ازادی کی سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ ازادی کی سانس ہم نہ لے سکتے آج بنی نوے انسانیت محکومیت مظلومیت غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی جس کا لوگو تم ادراک نہیں رکھتے اس غلامی کی امیجن نہیں کر سکتے تم کیونکہ تم نے نہ وہ دکھ دیکھے ہیں نہ وہ درد سہے ہیں نہ تمہیں وہ قربانیاں دینی پڑی ہیں آزادی کے لیے آج جو تم اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ بڑے آرام و شکون سے سانسیں آزادی کی لے رہے ہو یہ آزادی اس قربانی کا نتیجہ ہے آج اگر تم حسین کے اس مقام کو ہدیعہ تبریک پیش نہ کرو گے تو تم غداری کے اور بے وفائی کے مرتقب قرار پاؤ گے کیوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے یہ حسین نے قربانی دی ہے اور اس قربانی کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے حسین کا مقام سمجھنے کی حسن نیت کے ساتھ کوشش کی ہے جن کی رگوں میں حلال ہے جنہوں نے حلال کھایا ہے جو حلال ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسین نے یہ قربانی جو ہماری خاطر دی ہے جو اسلام کی خاطر دی ہے انہوں نے اپنا سر دیا ہے اور رہتی دنیا تک ہمیں اور کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ میرے نانا کو مجھ سے محبت ہے اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور رسول اللہ کو حسین اور حسن سے محبت ہے اور حسن و حسین اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں صحابہ اکرام کے بھی محبوب ہیں اپنی ماں کے بھی محبوب ہیں اپنے باپ کے بھی محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں ہمارے دلوں کی دردن ہیں ہماری جان ہیں ہمارا وہ ایمان ہے ہمارے لیے وہ ایمان کا درجہ رکھتے ہیں وہ حسن و حسین وہ جانتے تھے کہ نانا ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور نانا اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نانا ہم سے بھی محبت کرتے ہیں نانا قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نانا ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور نانا اپنی امت سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے نانے کی محبت پر اپنی جان قربان کر دی نانے کی امت کی آزادی اور حریت کے لیے نانے کی امت کو ظلم اور کفر سے اور فسک و فجور سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی آج اگر ان کی بارگاہ میں ہم حدیعہ یقیدت نہ پیش کر سکیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں آج اگر ہمارے دلوں میں یزید کے لیے نرم گوشہ پایا جائے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ مادا پرستی پہ رہتے ہوئے مادیت پہ رہتے ہوئے ہم اس روحانی مقام کو نہیں سمجھ سکتے یہ نورانی مقام ہے یہ نام نورانی ہے یہ مقام نورانی ہے یہ کردار نورانی ہے یہ مدینے سے مکہ کا سفر نورانی ہے یہ مکہ سے کربلا کا سفر نورانی ہے یہ سارا واقعہ یہ شہادت نورانی شہادت ہے یہ ایسی نورانی ایک ایسی نورانی ایک سمندر نہیں ہے اگر میں کہوں کہ یہ ایک نورانی سمندر ہے تو میں غلط ہوں یہ جہاں نورانی سمندروں کا ملاب ہوتا ہے اس ملاب میں ہمیں حسنی نظر آئے گا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَارُ وَفِ الْبَحْرِ قَرْ آلَامُ بلکہ میں جرو کرو یہ سورہ الرحمن میں کہ فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا فَلَقُ اللَّهُ يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اور فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُخْلُغُ وَالْمَرْجَاتِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اور فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَارُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَالَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اور فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْغَا وَجْوَرَبِّكُ الْجَلَالِ وَلِقِرَامِ کہ یہ حسین باقی رہنے والا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ان کا مقام باقی رہنے والا ہے باقی سب کچھ پنا ہونے والا ہے انہی مقامات کو پکا حاصل ہے وہ آج بھی باقی ہیں وہ روز قیامت تک باقی ہیں وہ روز قیامت بھی ان کی شان یا محروق کو دکھائی جائے گی ان کے نانا کو جب مقام محبود پر فائل کیا جائے گا ان کی مان فاطمہ خاتون جنبی جب روز محشر تشریف لائیں گی تو انبیاء کے گردنے بھی خم ہو جائیں گی اور جب ساکھی کوسر حضرت ان کے بابا علی کو حوض کوسر پر کھائے کریں گے تو وہ مقام ہے ان کا یہ مقام دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس مقام کو ہم سمجھے سے قاسد دیں جی بہت شکریہ حلامہ صاحب میں بریب کریں کہ میں خود بھی اس محول میں والچیز میں چلا گیا تھا کہ وہ آپ کا بیانی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت میں ساتھ دوست موجود ہیں جی سیدہ بطول ہیں جی ماشاءاللہ جی سبحاناللہ خوبصورت پرگرام ابی بھائی ہیں یسین بٹی صاحب ہیں جنگیر حسین ہیں جی رانہ ندیم صاحب ہیں اور اس کے بعد جی ساجد بٹ صاحب آئیں جی خالد محمود صاحب آئیں جی بہت شکریہ تمام دوستوں کے دوستہ میں کچھ نام میس بھی کر جاؤں کیونکہ یہ کچھ ترسمیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کفیت ایس کی ہو جاتی ہے کہ میں اس سے سارے نام نہ لے سکو کیونکہ آپ ساتھ بھی پیار مبکہ ناظرین دامنے وقت میں جو ہے بنجاش بڑی کم رہ گئی ہے میں دو تین جو ہیں منطب کے کوئی شاعر سنوں گا شاعر سنوں گا تیر صاحب سے ایک دو شہر جناب مرزا صاحب اور اس قوات میں کار صاحب کے پاس آئیں ٹھیک ہو گئی ایسے کرم ہے ہم پہ محمد کی آل کے ایسے کرم ہے ہم پہ محمد کی بیٹھے ہیں تخت و تاج پہ ہم خاک ڈال کے بیٹھے ہیں تخت و تاج پہ ہم خاک ڈال کے زہتے ہیں دل سے خائش دنیا نکال کے زہتے ہیں دل سے خائش دنیا نکال کے شکر خدا غلام ہے زہرہ کے لال کے شکر خدا غلام ہے زہرہ کے لال کے اوہ بے حسین پر بھی تجھے چاہیے دلیل اوہ بے حسین پر بھی تجھے چاہیے دلیل سو سو جواب ہے تیرے ایک ایک سوال کے ایسے کرم ہے ہم پہ محمد کی آل کے جی بہت شکریہ مرزا کیر صاحب آپ کی پیار کا آپ کی محبت کا پاکستان میں مرزا صاحب سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں فرات کا ٹیم بھی ہو چکا ہے تو مرزا صاحب آپ کی پیار کا آپ کی محبت کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے زندگی بے علمی ٹیم کیوٹ پیج پہ آئے آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی ہے نا جناب مہترم عباد بلقائی صاحب صاحب کہ اس واقعے کو بہت شکریہ جی بہت شکریہ شداد قریشی صاحب اور مرزا صاحب بھی جنہوں نے بہت اچھی ہمیں قلام اور مرکبت بہت خوبصورت آواز میں سنائی اللہ تعالی ان کے عواز میں علم و عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے مہترم شداد قریشی صاحب آج اس عمر کی اشد ضرورت ہے کہ جو مقام حسینیت ہے اس کو سب سے زیادہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں ہم ایمان اور عقیدت کے ساتھ غور و فکر کریں ایمان اور عقیدت کے ساتھ یہ جو تحقیق کے نام پر ریسرچ کے نام پر مختلف جو الفاظ کا گورک دندہ ہے اس کے ساتھ یہ ایک رواد چل پڑائے کہ وہ لوگ اپنی چرد زبانی کے ساتھ اہلِ بیعت اور مقام حسینیت اور جرابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیشنگوئی جو انہوں نے کربلا کے بارے میں فرمائی اور جو دعائیں دیں اور جو کچھ انہوں نے پیغام ہمیں پہنچایا اس کو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شباعت پیدا کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے ہتھکندے استعمال کر رہے ہیں ہمیں اپنی نئی نسل کو ان ہتھکندوں سے بچانا ہے اور عقیدت اور محبت جو ایمان کی بنیاد ہے کہ جب تک ہمیں اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعت سے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ان کے جو محبت کی ہے وہ جب سب چیزوں سے بڑھ کرنا ہو اس وقت تک ہم وہ ایمان کی حلاوت یا چاشنی ہم محسوس نہیں کر سکتے ہم اس محفت میں عام قدم نہیں رکھ سکتے اس میدان میں ہمیں ان عقیدتوں اور محبتوں کو زندہ رکھنا ہے اور شکوک و شباد پیدا کرنے کے لیے فتنہ پیدا کرنے کے لیے آئے روز جو نت نئے ڈرامیں رچائے جا رہے ہیں اور عوام میں فرقہ واریت اور مختلف قسم کے جو گرو گرو بندی کا جو محول بنایا جا رہا ہے یہ کربلا کا درس ہرگز نہیں ہے کربلا کا جو درس ہے اس میں سب سے پہلے جذبہِ قربانی اور محبت ہے کہ محبت کے بغیر اتنی بڑی قربانی دینا آسان نہیں ہے یہ کسی ایک چیز کی قربانی نہیں ہے پتہ ہے کوئی آپ حضرت حسین کہتے ہیں لوگ کچھ امام حسین کہتے ہیں کچھ نواسہِ رسول کہتے ہیں کچھ شہیدِ کربلا کہتے ہیں مختلف بے شمار لقب لوگ ان کو دیتے ہیں لیکن ایک لقب بڑا خوبصورت ہے لوگ انہیں سخی حسین بھی کہتے ہیں سخی حسین اور یہ سخی کیسے کیا سب سے بڑی دیکھیں سخابت کیسے ہوتی ہے کیا سخی کس کو کہتے ہیں کوئی بندہ غریبوں کی پرورش کرے یتیموں کی پرورش کرے انہیں مال دے انہیں روٹی دے انہیں کھانا دے یا لوگوں پر اپنا تن مندن قربان کرے کچھ دے تو وہ سخی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ خود اچھی طرح کھاتا پیتا تندرست ہے توانا ہے اس نے اچھا خوب کھایا پہلے خود اب اس کے پاس چونکہ اللہ نے اس کو دولت عطا کی ہے تو وہ اب خود کھا کے کسی کو دیتا ہے اور جا کے وہ کسی کو نوازتا ہے تو لوگ تو اس کو بھی سخی کہتے ہیں تو مختلف چیزیں جو قربانیاں ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو سخی کہہ کر لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کیا انسان کیا کچھ اس دنیا میں اس مادی دنیا میں انسان کیا کچھ قربان کر سکتا ہے کوئی وطن قربان کرے کوئی مال قربان کرے کوئی اپنا دیس سے پردیس ہو جائے کوئی کیا کیا قربان کرے گا پوری تاریخ انسانیت کی قربانیوں کی لسٹ اور سخیوں کی لسٹ نکالیں اور متعلیہ کریں اگر تحقیق کا شوق ہے تو اس پر تحقیق کریں کہ کیا سخی لوگوں نے کیا قربان کیا ہاتم تائی کا بڑا ذکر آتا ہے جی بڑا سخی تھا کیا ہے کہ بوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا ارے کیا قربان کیا روٹی قربان کر دی مال سکے اشرفیاں قربان کر دی لیکن یہ حسین اتنا بڑا سخی ہے اتنے بڑا سخی یہ ہستی اس کی سخابت کا کوئی کیا ادراک رکھے گا کوئی کیا شعور کی سے کیا ملے گا ہمیں کیسے سمجھ پائیں گے یہ اتنا بڑا سخی ہے مدینہ قربان کر دیا مکہ چھوڑ دیا دیس اپنا قربان کر دیا وطن قربان کر دیا عائش و ارام قربان کر دیا مال و دولت سواریاں غلام کنیزیں قربان کر دی کربلا کے میدان میں پہنچے بھوک اپنا کھانا قربان کر دیا پانی قربان کر دیا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو قربان کر دیا بانجوں کو قربان بتیجوں کو قربان کر دیا اپنے بائیوں کو قربان کر دیا اپنے محبت جن سے تھی انہیں ان غلاموں کو قربان کر دیا اور بالاخر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اتنی بڑی سخابت تب سخی حسین بنتا ہے اتنی بڑی سخابت ہے اپنی عزتیں اپنا جو کشتہ ناموس وہ لٹا دی جو سو کار دنیا کے لئے آسے جس کو ہم عزت بولتے حالانکہ میں تو یہ نہیں تسارت کر سکتا یہ ہمت اور جرت نہیں کر سکتا کہ ان کے خاندان کی عزت کربلا میں لٹ گئی نہیں ان کی عزت یزید جیسے ہزاروں بھی پیدا ہو جائے ان کی عزت کو کوئی وطوئی زمن تشاہ اللہ وہ جس کے آدمی عزت اور ذلت ہے اس نے حسین اور اس کے کبہ قبیلہ کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ یزید کہا اس کی لشکری کہا اس قابل کہ ان کی عزت کو دوٹ سکیں یا تار تار کر سکیں لیکن جو انہوں نے اپنی طرف سے جو ہمارے پیمانے ہیں عزت کے جو ہمارا میار ہے عزت کا جوٹا میار یہ دنیاوی اور مادی میار اس میار کے مطابق انہوں نے عزت تار تار کرنے کی پوری کوشش کی اپنے انتہائی کوشش کی اور قربلا کے میں حتیٰ کہ جب دمشق تک قربلا سے دمشق کا سفر ہوا تو میں وقت تو بہت کم رہ گیا لیکن یہاں ایک واقعہ میں افتتامی طور آخر میں یہ بیان کر دوں کہ جب وہ قابلہ قیدی غلام بنا کر وہ شام دمشق یزید کے دربار میں لے کر جا رہے تھے تو بدقسمتی سے شام والے نہیں جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے ان کو جان بوجھ کر ان کو اندیرے میں رکھا گیا شامیوں کو بتایا گیا کہ یہاں کچھ غلام کچھ باندیاں ہیں کچھ غلام ہیں باندیاں ہیں کنیزیں ہیں جنہوں نے بغابت کی تھی لشکر کشی کی تھی یزید کے خلاف ان لوگوں کے سر اور ان لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ آلِ رسول ہیں ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی شان میں جبریل آیتیں لے کر نازل ہوتے رہے ان کو شامیوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بلکل اندیرے میں تھے وہ لوگ اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے اور یہ کوئی غلام اور باندیاں نہیں بلکہ یہ عرش عرش والے نے ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا مالک بنا دیا ہے مختار بنا دیا ہے تو وہ یہ ظلم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہدیرے میں تھے اور جب کافلہ دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بوڑی عورت نے پوچھا کہ یہ کس کا کافلہ ہے یہ کون لوگ ہیں کسی نے اسے بتایا کہ یہ کچھ قیدی ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں اور یہ قیدی ہیں قید کر کے یزید کے دربار میں ان کو لے جایا جا رہا ہے بڑے دور سے کہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو پکڑ کر لے آئے ہیں تو اس بوڑی عورت اس کا کمر جگی ہوئی تھی وہ بہت ضعیف تھی لیکن اس نے کچھ کپڑے کچھ چادریں کچھ کھانا کچھ پانی لے کر آئے اللہ اس نے جا کر پیش کیا اللہ اللہ کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے اللہ دیکھا کہ میری خدمت کربلا سے تمشک کے بازار تک کسی نے ایسی خدمت نہیں کی یہ کون ہے خوش نصیب کے جس نے ہماری بہرگاہ میں یہ توفے اور حدیعے بیجے ہیں تو حضرت زینب نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ اے خاتون تو نے ہماری خدمت کی ہے ہم پردیسی ہیں قیدی ہیں ہم ہم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کیسے تیرا شکریہ ادا کریں لیکن تُو اپنا تعرب کرا تُو کون ہے وہ کالے رنگ کی بھوڑی عورت وہ حبشی خاتون اس کا تعلق جیسے حضرت بلال حبشی ان کا حبشہ سے وہ تعلق بھوڑی رنگت کالی ایسے یہ خوش نصیب عورت یہ حبشی خاتون اس نے آتھ جوڑ کر آتھ کیا کہ یہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے یہ خدمت میں نے نہیں کی میں نے اس لیے یہ خدمت کیا ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ کچھ غلام اور بانیاں ان کو قیتی کر کے لے جایا جا رہا ہے تو قیتیوں کو میں نے یہ اپنا حدیعہ پیش کیا ہے اس لیے کہ میں مدینہ منورہ میں اپنی جوانی میں میں مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور وہاں پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی سابزادی کی میں حضرت فاطمہ تظہرہ کی میں خدمت کیا کرتی اور جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ بی بی مجھے کوئی وسیعت برما دیں اور وہ بی بی جانتی تھی کہ میرا تعلق ملک شام سے ہے میں دمشق جنت نے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے میری فرمائش پر میری التجاہ پر مجھے نصیت کی وسیعت کی کہ اللہ اے میری کنیس جب بھی زندگی میں کبھی تمہیں قیدی نظر آئیں تو ان قیدیوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سنو کرنا اللہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلو کرنا یہ بی بی نے مجھے وسیعت کی تھی اور مجھے زندگی میں کبھی اس وسیعت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا آج جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ قیدی پکڑ کر دربار یزید میں لے جائے جا رہے ہیں تو میں نے پھر یہ اس وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جو بی بی نے مجھے میری سیدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا وسیعت کی تھی تو میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ حدیعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو حضرت زینب سیدہ زینب نے ان سے فرمایا کہ آپ کو ہم کچھ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے اللہ ہی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی تمنا ہے کوئی عرضو ہے کوئی خویش ہے تو ہمیں بتائیے ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی وہ عرضو وہ تمنا پوری فروا ہے تو جب حضرت سیدہ زینب نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری ایک تمنا عرضو ہے میں بہت بڑی ہو چکی ہوں زندگی کا کوئی اب بروسہ نہیں چاہ دو چار دن کی مہمان ہوں تو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی ایک ان کی سابدادی تھی زینب کو چھوٹی تھی میں ان کی خدمت کرتی رہی ان کو گود میں بٹھا کر لوریاں دیتی رہی اب میں انہیں بہت مس کرتی ہوں بہت یاد کرتی ہوں حسین کو بہت یاد کرتی ہوں تو میری اب عرضو یہی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے زیارت ہو جائے میں ان سے مل لوں تو یہ بات یہ عرضو یہ تمنا سن کر حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آسو آگئے اور اس سے کہا کہ اے بریاء اے ضعیف خاتون اے میری والدہ کی کنیز آج تمہاری یہ عرضو پوری ہو چکی ہے کیونکہ جس تو مخاطب ہے جس سے بات کر رہی ہے میں ہی وہ زینب ہوں اور یہ نیزے پر جس کا سر نظر آ رہا ہے یہ جنت کے سردار کا سر ہے یہ یزیدیوں نے جھوٹ بولا تم لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹے ہیں یہ باطل ہے یہ ان کا جھوٹ ہے کہ یہ غلام ہیں یہ باندیاں ہیں میں باندی نہیں ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں کنیز یا باندی نہیں ہوں میں جس خاندان سے ہوں ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے اور یہ جس کو غلام کا سر نہیں ہے یہ رسول یہ وہ حسین ہے جو جس یہ یہ سوار تھا اور اس کی سواری محمد رسول اللہ تھے یہ یہ اس حسین کا سر ہے اب وہ بوڑی خاتون بھی حضرت زینب کے ساتھ چل پڑی اور جب دربار یزید میں پہنچے تو اس بوڑی خاتون نے جب دیکھا کہ یزید بے عدوی کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے تو اس سے رہا نہ گیا وہ لوگ یہ جو کافلہ لٹا پٹا دمشق میں پہنچا ہے یہ غلام نہیں یہ کنیزیں نہیں بلکہ یہ بڑے برکتوں والے رحمتوں والے یہ نبی کی آل ہیں یہ بڑے مقام و مرتبے والے ہیں اور یہ یزید جب یزید نے اس کی جرت دیکھی اور سنی ملائزہ کی تو یزید کو غصہ آیا اور اس نے فورا اپنے سپائیوں کو درباریوں کو حکم دیا کہ اس بڑیا کو اس کی زبان بندی کی جائے اور یہ اس کو جسارت اور جرت کیسے ہوئی اس کو سزا دی جائے اور جب تلوارے لے کر اس کے سپائی بڑیا کی طرف بڑے اور اس کو ہاتھ لگانے والے تھے کہ وہاں پر بہت سے ہماری قوم سے تعلق رکھنے والی ہمارے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والی یہ ہماری ماں ماں جیسی یہ خاتون اس کو مارنا چاہتے ہیں اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لیں اور آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے ہماری ماں کی طرف تلوار آگے یا ہاتھ اٹھائیا انگلی اٹھائی تو ہم یہاں لاشیں گرا دیں گے کوئی یہ جرت نہ کرے کہ ہماری ماں کو کوئی تکلیف دے اور انہوں نے تحفظ کیا اپنی اس حبشی ماں کا جس کا تعلق ان کے قبیلے سے تھا جب یہ منظر حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کتنی قربانی دی ہے آج اس حبشی خاتون جو ہماری کنیز رہ چکی ہے اس کی عزت کی افاظت کرنے والے یہاں موجود ہیں لیکن ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ ایسی امت ایسے اسلام سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو یزیدی اسلام ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جلدی حسین کا سر کٹو کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے دیر ہو جائے گی وہ لوگ تھے یہ اس قربانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے یہ آخری میرا پیغام ہے کہ مسلمانو تم مسجد میں اتقاہ بیٹھ کے لیلہ تلاش کرتے ہو اس رات کی بھی قدر کرو جو شہید ہونے سے پہلے آخری رات حسین نے کربلا میں بھوکے پیاسے تڑپتے گزاری تھی جو دعائیں اور مناجات کرتے ہوئے گزاری تھی اس رات کی بھی قدر کرو اس قربانی کی بھی قدر کرو ارے تم تو مسجدوں میں خیمے لگا کر رمضان مبارک کے دس دن ان قدر میری جس کے صدقے قرآن ملا جس کے صدقے آج تم قرآن پڑھ رہے اور تمہیں آزادی نصیب ہوئی اسلام نصیب ہوا اس کی اگر قدر نہ کی تو نہ تمہاری لیلہ تل قدر کسی کام کی نہ تمہارا اسلام اور ایمان کسی کام کی ازان اسی کی نماز جس اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کروائیں کہ یہ تحقیق کے نام پر ریسرچ کے نام پر بڑی کتاب کے حوالے لے کر جو بڑے مفتی بڑے علامے بڑی بڑی دستاریں اور جبے پہنے ہوئے جو آپ کو یہ اپنی ریسرچ اور تحقیق پیش کریں تو ان کی تحقیق کو انہی پر ان کے مو پر مارو اور کہو کہ تم حسین کے مقام کو اگر نہ سمجھ پائے تو ہم تمہاری تحقیق کی قدر نہیں کریں گے ہمیں تو حسین کی قربانی کی قدر ہے جو غم جس دل میں حسین کا غم نہیں ہے اسے اس چیز کا غم ہونا چاہئے اسے اس چیز اس چیز کا ہمیں غم نہیں ہے ہمیں غم اس چیز کا ہے کہ جو امت رسول جو کہہ رہے تھے کہ ہم امت رسول ہیں اور وہ لوگ جو بزام خود مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے تھے انہوں نے اس انسانیت نے جو سلوک نواسہ رسول کے ساتھ کیا ہمیں اس سلوک کا اس برطاؤ کا غم ہے ورنہ حسین کا مقام تو ایسا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جب مولا علی پر خنجر سے وار کیا گیا خوفے کی جامع مسجد میں تو جب ظالم اس شقی القلب نے آپ کے پیٹ پر وہ خنجر گھونپا تو اس وقت ان کی زبان سے جو جملے نکلے کہ رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ارے آج کوئی آپ کوئی گولی مار دے یا کوئی خدا رہاستہ خنجر مار دے یا چھوری مار دے تو کیا اس طرح کے الفاظ کسی دنیا دار کے مو سے نکل سکتے ہے کہ میں کامیاب ہو گیا بلکہ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا میرا خون بیہ گیا مجھ پر اس ظالم نے ظلم کر دیا وہ تو واویلہ کرے گا لیکن قربان جاؤ ان کے مقام پر جو مقام اے اہل دنیا تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے وہ مقام کہ جب خنجر لگا تو زبان سے نکلا خوز تو برب القاب قاب کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا تو اسی رب کی قسم کے حسین کامیاب ہیں وہ اللہ کے قرب میں ہیں وہ جنت کی بہاروں میں ہیں وہ اللہ کی مارفت کے سمندر میں ہیں وہ کامیاب ہو گئے ناکام تو وہ لوگ ہو گئے جو یزید کے پیروکار ہیں ناکام تو یزید ہوا بدبخت یزید ناکام تھا ناکام ہے اور ناکام رہے گا حسین ہمیشہ کامیابی کا نام ہے حسینیت کامیابی کا نام ہے آخر میں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بسد اجز و نیاز کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ غم حسین میں رونے کی توفیق عطا کیے رہنا زندگی میں حسین کریمین حسنین کریمین کی محبت ان کے نانا پاک محبت صحابہ اکرام کی محبت اور قرآن مجید کی محبت میں ہمیں زندہ راک اور اسی محبت میں ہمیں موت دے اللہ کریم دنیا سے جب دمیں واپسی ہو تو ہمیں ان پاک ہستیوں کی زیارت نصیب کرنا پیارے آقا کریم کی شفاعت نصیب کرنا لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشکل کشاہ ہوتے تو کربلا میں اپنوں کی مشکل کشائی کرتے ارے بدبخت تو تمہیں مشکل کشائی کا معنی اور مقوم کیا ہوتا ہے ارے حسین کربلا میں مشکل میں نہیں تھا کربلا میں تو یزید مشکل میں تھا اس کے لشکری مشکل میں تھے ارے ان کی مشکل کشائی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی مشکل کشائی کی اور جو مشکل ہم پر سب سے بڑی مشکل تھی کہ ہمیں ہدایت نہ ملتی ہمیں ہدایت نہ ملتی تو ہم گمرائی کی مشکل میں پڑ جاتے آج حسین کی وجہ سے ہم تک ہدایت کا پیغام جو پہنچا ہے سب سے بڑی مشکل کشائی یہ ہے ہمیں قرآن ہم تک یہ جو پہنچایا انہوں نے سب سے بڑی مشکل کشائی یہ ہے انہوں نے ہماری اس مشکل کو حل کر دیا کہ ہم تک قرآن پہنچنا مشکل تھا ہم تک ایمان پہنچنا مشکل تھا ہم تک جنت کا اور صدات مستقیم کا پیغام جو پہنچایا یہ جو مشکل کام تھا انہوں نے اس مشکل کو حل کر کہ ہماری مشکل کشائی کر دی اور تم کہتے ہو کہ علی اگر علی اتنی محبت حسین سے نہیں کرتا جتنا خدا حسین سے محبت کرتا ہے اور اگر علی کربلا میں حسین کی مشکل کشائی کے لیے نہ پہنچے تو خدا پھر کیوں نہیں پہنچا اگر تمہیں جو سمجھ آیا مشکل کشائی کا مطلب تو پھر خدا پر کیا الزام تو گے یہی بات ہے خدا بھی محبت فرماتا ہے حسین سے اور اتنی محبت فرماتا ہے کہ جتنی ہم سے بڑھ کر وہ حسین سے محبت فرماتا ہے لیکن اسے حسین کی قربانی عزیز تھی حسین کی قربانی سے اسے محبت تھی اور اللہ کے قرب کا وہ مقام بقا کا مقام وہ قربانی کے بغیر نہ ہی ملتا اس لیے حسین کی قربانی قبول کر لیا یہ قربانی قبول ہو جانا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جس رتبے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جی بسم اللہ علامہ صاحب بہت صورت بیان آپ کا میں خود اس قیفیت میں چلا گیا تھا آپ کیونکہ دامنے وقت میں بھی اتنی انجایت نہیں ہے کہ میں کوئی مرزہ صاحب سے کلام سنو یا اور کیونکہ ہمارا ریڈی پرگرام کی سلارٹ سی اور ٹائم آور ہو گیا بار بار نوٹسکیشن آرد ریکویسٹ کر دنگی بیون نے چیک کی ہے دوستو جو بھی فیڈبیک بھی ہے ان سے زیادہ مزہ ایر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اپنے وقت میں سے انشاءاللہ پرگرام میں آپ دوبارہ ملاقات ہوگی تمام دوستوں کا بھی شکریہ صرف ایک بات کر کے میں پرگرام سجاز کروں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ بات